محترمہ بانو کتسی اسلام علیکم آپا جی تیروں والیکم اسلام والیکم اسلام میں آپ کو بانو آپا کہہ سکتا ہوں کہنا ہی بانو آپا چاہیے بانو آپا آپ نے ایک بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے ظاہر ہے ہر عمر کے لوگوں نے آپ کے لکھے سے بڑا فیض لیا ہے آپ اپنے زندگی پہ جب نظر کرتی ہیں آج آپ اپنے بچپن سے اس پورے سفر کو آج تک کے سفر کو کس طرح سے دیکھتی ہیں دیکھئے میری زندگی کا اصل سفر اس وقت شروع ہوتا ہے جب اشفاق احمد میری زندگی میں در آئے اشفاق احمد وہ انسان ہے جس نے میری بیٹیوں کی طرح پرورش کی یہ عجیب سا لفظ آپ کو لگے گا پہلے میں بچپن میں وہ یارہ برس کی تھی تو مشرقی پاکستان میں دھرم سالے میں میں رہتی تھی دھرم سالہ شاید آپ نے نام سنا ہو مشرقی پاکستان وہاں میرا سکول جو ہے وہ کم اس کم ڈھائی میل دور تھا جہاں مجھے جانا پڑتا تھا اس رستے میں میں سوچتی جاتی تھی کہ کیا ہے زندگی چھوٹی سی تھی جو سوچا جا سکتا ہے تو اس زمانے میں میں نے کچھ کہانیاں لکھنی شروع کر دی اس عمر میں جی ان میں سے میری سب سے پہلی کہانی فاطمہ تھی جس خوصبہ کے ستارے کے نام سے ٹیلی ویژن پر فلم آیا بھی گیا تو وہ کہانیاں سب میں نے لکھیں کیا بڑھتے گئے پھر میری والدہ نے بہت سی لمبی اداستان ہم گرداش پر چلے گئے وہاں میری والدہ نے کوشش کی وہ چونکہ ستائیس برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی اور میں نے اپنے والد کو ساڑھے تین سال کی تھی اس کے بعد نہیں دیکھا تو ان کو زندگی میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں دھکے کھانے پڑے تنہا عورت تھی زمینے لوگوں نے چھین چھان لی پھر ان کو پڑھنا پڑا پھر انہوں نے کام کیا اور ایڈوکیشن جوائن کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کر اس کی شادی کرنی ہے ایسے نہیں شادی کرتے ہیں تو پھر انہوں نے مجھے آہستہ آہستہ پڑھانا شروع کیا میں نے دس میں کی جیسے میں نے آپ سے کہا گیاروی کی یہ بنگلہ دیش میں ایس پاکستان میں ایس پاکستان بنگلہ دیش نہیں پڑھے ایس پاکستان جی مشرقی اچھا اس کے بعد جیسے پڑھے آہستہ 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 جب میں نے بی ایم میں کر لیا تو میں گھر بیٹھی ہوئی تھی پھر میں نہیں کہیں جاتی تھی کہیں کیا کرنا تھا جان کے پردے کا ہوئی تب بڑا پڑا رواج تھا پردے کی بگر تو وہاں پر ہماری ایک ملنے والی خاتون تھی وہ امہ اردو کر رہی تھی وہ ایک دن ملنے آئی اماں سے وہ اماں کے نیچے کام کرتی تھی کہتے ہیں میں وہاں پر موجود ہوں میں اس کی ماں ہوں جیسی ہوں میں اس کے کان کھینچ دوں گی اگر اس نے کسی سے بات کی تو آپ اسے پڑھنے دیں آنکھے اسے امہ اردو میں جوئن کرا دوں جس سے سب سے پہلے میں پہلا دن گورنمنٹ کاری میں پڑھنے گئی تو میں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت سرڑ کا کھڑکی پہ کچھ لکھ کے دے رہا تھا اپنے کوائف لکھ کے دے رہا تھا امہ اردو میں داخلے کے لئے تو وہ جب لکھ رہا تھا تو میں نے بڑے حیرچمبے سے اس کے در دیکھا اور انہوں نے بڑے حیرچمبے سے جائنی تو میں داخلے کے لئے جانے لگی تو انہوں نے کہا آپ داخلے لینے آئی ہیں میں نے کہا جی تو کہتے پھر آئیے میرے ساتھ آئیے میں ان کے ساتھ نہیں گئی مارے ڈر کے وہ پھر آپا جی مجھے لے کے ساتھ گئی اور میں داخلے کے کمرے میں گئی وہاں اشواق صاحب پہلے سے موجود تھے میں یہ ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل سے اپنی کتاب راہ روا میں لکھ چکی ہوں جس کو زیادہ ڈیٹیل کی خواہش ہو کہ اشواق صاحب کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے پچاس سال کیسے گزارے وہ اس کتاب کو دیکھ سکتا ہے وہاں سے جو میری زندگی کا سفر ہے جب میں نے اشواق صاحب کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو میری زندگی کا سفر عجیب و غریب کروٹیں لیتا گیا وہ پتھان لوگ تھے ہم یاد ہے کہ آپ کو شاید میری نام سے ہی پتا لگے کہ چٹھا تھا میرا نام میں چٹھا زاد سے یعنی یہ کھیتی بڑی کرنے والے لوگ تھے تو ان کے والدین نے کہا کہ اشواق حمد جہاں سے تم شادی کرنا چاہتے وہاں ہم شادی تمہاری نہیں ہونے دیں گے ہم تمہیں مار دیں گے لیکن تمہاری شادی نہیں ہونے دیں گے ان کے والد بڑے سخت تھے پھر اشواق صاحب نے یہاں سے کوچ کا سفر کیا اور وہ روم روم یونیورسٹی چلے گئے پڑھانے کے لیے ام اے کرنے کے بعد جی ام اے کرنے کے بعد وہاں چلے گئے اور وہاں روم یونیورسٹی میں پڑھانے لگے لیکن اشواق صاحب بھی عجیب شخصیت کے آدمی تھے کہ انہوں نے مجھے ڈبل خط لکھنے شروع کر دیئے اور ہر خط پر لکھتے تھے اس کا جواب ضرور آ جائے ڈبل خط سے مران ایک صبح ایک شام ایک صبح ایک شام لکھنے شروع کر اور کئی خطوں میں یہ لکھا کہ اگر تم نے شادی کی کسی آدمی سے تو تمہارا بھی خون میں کروں گا اور اس آدمی کا بھی کروں گا میرے لیے بڑی مشکل ہو گئے کیونکہ میری والدہ مجھے رشتے دکھاتی تھی کہ اس سے کر لو شادی اس سے کر لو ایک کرنل صاحب تھے ان دنوں وہ بڑے خواہش مند تھے تو اس طرح ہوتے 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 یہ میں نے آپ سے کہا نا میں نے اپنی کتاب میں راہے رواں میں یہ سارے واقعات تفصیل سے لکھتی ہیں اگر کسی کو اشواق صاحب کی زندگی بھی سے شغف ہو ان کو جاننے کا اور یہ جاننے کا کہ بیوی کو کیسے رکھتے ہیں تو وہ ضرور پڑھے بیوی کو کیسے رکھنا چاہیے یہ علم صرف اس آدمی کو آتا تھا جی وہ مجھے جھڑکی وڑکی نہیں دیتے تھے موسہ بنا کے بیٹھ جاتے تھے یہ تم کیا کرتی رہتی اس سارے دن اچھے ایک دن میں نے ان سے پوچھا اشواق صاحب یہ ہے لکھنے کا کام بڑا مشکل ہے یہ میں کیسے کروں آپ اس پہ اسرار تو بہت کہتے ہیں لکھا کرو لکھا کرو لکھا کہتے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے یہ بھی میں نے ڈی جیل سے اپنی کتاب میں لکھا وہ کہتے تھے اگر آپ ایک وقت پہ دریا کے نایے بیٹھ سیئے اور روٹی پھینکیے تو پہلے دن مچنیاں چانک آ جائیں گے لیکن اگر روز تواتر کے ساتھ اسی وقت پہ اسی لیمیں اسی گھڑی آپ اس وقت تو وہاں بیٹھیں گے تو مچنیاں پہلے سے موجود ہوں گی کیا بات اسی طرح لکھنے کا ہے اگر آپ ایک ہی وقت پر بیٹھیں میں تمہیں بلال بھی کہتی ہوں اگر لکھنا چاہتے ہو زندگی تو ایک ہی وقت روز بیٹھو روز بیٹھو اور روز اسی کرسی پہ میز پہ بیٹھو اور اسی کاپی پہ لکھو جس پہ تم نے پچھلے دن لکھا تھا تو یقین کرو خیالات کی مچنیاں یہ طریقہ انہوں نے بتایا اس کے بعد میں نے اسی پر عمل کیا ہے اور اسی پر عمل کرنے کا نتیجہ ہوا ہے کہ میں نے راہ روان جیسے کہا کہ آپ کو کہا یہ عدب کی جو زندگی ہے یہ شادی کے بعد شروع ہوئی جی سب سے بڑی بات ہے کہ آپ راہ روان کے لیے مشکل یہ جانئے ہیں کہ بارہ بجے میں لکھنا شروع کرتی تھی میں نے ٹائم مقرر کر دیا دن کے بارہ بجے اس وقت رشتہ دار آ جائیں دوست آ جائیں بھتیجے بھانجے آ جائیں بھانجیاں بھتیجے آ جائیں نوازے نوازے میں کسی سے نہیں ملتی تھی ان کے دل رنجیدہ کیے ان کو تکلیف دی بہت پیار کرنے والے لوگ اس دوران آئے اور انہیں کہا بھی مامی جی کو کیا ہو گیا ہے ماسی جی کو کیا ہو گیا ہے آپا جی کو کیا ہو گیا ہے ملتی نہیں ہے جواب سے ٹکا سا جواب ہوتا ہے کہ میں کتاب لیکھ رہی ہوں ان سے بھی معذرت کے ساتھ اور میں مشکور ہوں مجیب الرحمان شامی کی بہت مشکور ہوں انہوں نے ہر لمعہ جب سے شواق سب گئے ہیں بڑی بہنوں کی طرح میرا عدب کیا ہے اور میری ضروریات پر پوری نگاہ رکھی ہے اور وہ گاہے بگاہے مجھے فون بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کی بیٹی سویرہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پیاری ہے اور عمر بھی بہت پیاری ہے مجھے اپنی بیٹی